سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو پانچ ستمبر کو اساتیزہ یوم اساتیزہ کے طور پر منایا جاتا ہے پیچرز ڈے کے نام پر منایا جاتا ہے کولجز میں اسکولوں میں یونیورسٹیز میں تقریبات مناقض کی جاتی ہیں کہ آج یہ ٹیچرز ڈے ہے یوم اساتیزہ ہے بچوں کی جانب سے اساتیزہ کے لیے اپنے ٹیچرز کے لیے تحائی گفٹ اور خوشیوں کے اظہار کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے اساتیزہ کو جتنے تحائی اور جتنی ان سے محبت کا اظہار کیا جائے وہ کم ہیں اور جتنے ان کو گفٹ دیا جائیں کم ہیں جتنی ان کی خدمت کی جائے کم ہیں لیکن کیا پورے سال میں صرف ایک ہی دن ہی اپنے استاز کی خدمت کرنی چاہیے کیا پورے سال میں صرف ایک ہی دن اپنے استاز سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور باقی پورے سال استاز نام یاد ہی نہ آئیں یاد رکھیں اساتیزہ اور ٹیچرز یہ اتنی عظیم شان نعمت ہیں کہ اللہ اس کے رسول اور ماباک کے بعد انسان کے سب سے بڑے محسن اس کے اساتیزہ اور ٹیچرز ہوتی ہیں پہلے اللہ پھر اس کے رسول اور پھر ماباک اور اس کے بعد انسان کے سب سے بڑے محسن اس کے ٹیچرز ہیں جو اتنے بڑے محسن ہوں اور اتنے بڑے انسان سے اور بچوں سے اور اپنے اسٹوڈین سے پیار اور محبت کرنے والے ہوں اتنا ان کے اوپر احسان کرنے والے ہوں کیا ان سے صرف سال میں ایک بار محبت کا اظہار کر کے پھول پیش کر کے یا تحفہ اور گفت دے کر کے ان کا حقعدہ ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے اسلامی تصور تو یہ ہے کہ اساتیزہ کا عدب اور احترام سال کے بارہ مہینوں میں اور مہینوں کے تیسو دن میں اور دن کے چوبیس گھنٹوں میں ہر وقت اپنے دل میں ان کا احزاز اور اکرام ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کالیجز میں یونیورسٹیز میں اسکولوں میں بچوں کے دلوں میں اسٹوڈینٹس کے دلوں میں اپنے ٹیچرز اور اچھا چیزہ کا وہ احترام نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے یہ بناوٹی ہے پھول دے کر کہ محبت کا اظہار کرنا بناوٹی ہے ورنہ بہت سارے واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں کہ جب اسٹوڈینٹس کو موقع لگتا ہے تو وہ اپنے اسا چیزہ اور ٹیچرز پر ہی ہاتھ ساف کر لیتے ہیں وہ ان کے ساتھ بدزبانی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں یاد رکھیں ایسے یوم اسا چیزہ اور ٹیچرز دے ایک نہیں آپ ایک ہزار منا لیں جب تک اپنے دل سے ان اسا چیزہ اور ٹیچرز کا احترام نہیں کریں گے جنہوں نے آپ کو اگر ایک سبق بھی پڑھایا ہو کوئی ایک بات بھی سکھائی ہو تو اصل تو دل سے ہمیشہ عدب اور احترام کرنا ہے اصل تو اپنے ٹیچرز اور اپنے اسا چیزہ کا پورے سال ان کی خدمت کرنی ہے یہ ایک دن کا ٹیچرز دے منانا یہ اسلامی تصور اور خیال نہیں ہے یہ یورپ کی تہذیب اور یورپ کا کلچر ہے اس لئے ہمیں اپنے اسا چیزہ کا پوری زندگی چاہے ہم پڑھائی کے پیریڈ سے باہر بھی آ گئے ہوں ہم کتنی بھی عمر کے ہو گئے ہوں لیکن جو ہمارے ٹیچرز جو اسا چیزہ ہیں زندگی میں کبھی بھی ان کے احترام میں ان کی خدمت میں کمی نہیں آنی چاہیے یہ اسلامی تصور ہے اور سب سے بڑے اسا چیزہ سب سے بڑے ٹیچرز سب سے بڑے استاد اس دنیا میں اگر کوئی ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان سے محبت کا اظہار کرنے چاہیے اور ان سے محبت کا اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر دروش شریف خوب بھیجنا چاہیے ان کی سنتوں کو زندہ کرنے چاہیے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاؤں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ